السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افضوان میں رکھے تو آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ویشٹیبل کے سیرز آپ کو دکھاؤں گی جو کہ آپ فیبرری اور مارش کے منت میں گروہ کر سکتے ہیں سمر ویشٹیبلز کے یہاں پر میرے کچھ لگی بھی ہے سبزیاں جیسے کہ یہ پالک دھنیا پکچوے وغیرہ اور کچھ ریڈیشز ہیں جو کہ ابھی تک میں نے ہارویسٹ نہیں کی اور تقریباً ایک سے دو ہفتے تک ان سب کو میں ہارویسٹ کر لوں گی ابھی اس کے نیچے مولی بننا سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی اچھا سائز بھی ہو چکا ہے لیکن ایک سے دو ہفتہ میں اور دوں گی تاکہ اور اچھے سے بڑی ہو جائیں اور پھر میں ان کو ہارویسٹ کروں تو یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سیرز شیئر کروں گی جو کہ آپ نے پندرہ فروری کے بعد آپ ان کو گروہ کر سکتے ہیں اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں سیرز جن کی آپ پہلے پنیریاں تیار کریں گے کچھ یہ دیکھئے میرے بینگن وغیرہ کے پلانٹس لگے میں ہیں لاسٹ یئر کے تو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون سے پلانٹس ہیں کون سے سیرز آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ آپ ان کی پنیری بنائیں گے یہاں پر آ گیا ہے ہمارا بوٹل گارڈ یعنی کہ قدو جو کہ آپ کا گولد شیپ میں بھی ہوتا ہے راؤن میں بھی اور لانگ شیپ میں بھی تو آپ اس کو ابھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پوٹ کا سائز بڑا چاہیے ہوگا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ تھرموکول کے بڑے بڑے باکسز ہیں تو میں ان میں ہی ہمیشہ ان کو گروہ کرتی ہوں دو دو تین تین پلانٹس لگا دیتی ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے لوفا یہ جو وائٹ کلر کی سیرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ توری کے ہیں اور اس ساتھ میں کچھ بلیک کلر کے جو ہیں وہ بارننگ گلوری کے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کالی توری جو ہے اس کو گروہ کر سکتے ہیں دو ٹائپز کی ہوتی ہے ایک کے اوپر دھاریاں دھاریاں ہوتی ہیں اور ایک ہماری دیسی والی ہوتی ہے اور لوفا جب بھی اس کو بولتے ہیں ایک ٹائپ کو لوفا بولتے ہیں تو آپ اس کو بھی گروہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے باکسز میں اس کے علاوہ یہ فریش بینز ہیں لیکن یہ بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن میرے یہ سیرز ہیں یہ پچھلے سال آئی تنگ دو سال پرانے ہیں تو یہ میں گروہ نہیں کروں گی یہ فریش سیرز مغوا ہوں گی یہاں پر آ جاتا ہے کھیرہ یعنی کے کیوکیمبر یہ والے سیرز جتنے بھی ہیں میرے یہ لاسٹ یئر کے ہیں اور یہ کھیرے کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ نے میری پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اس والے باکس کے اندر میں نے ان کو لگایا تھا تھرمکول میں چار پلانٹ میں نے لگائے تھے اور کافی سارے کھیرے چھوٹے چھوٹے پلانٹس کے اوپر ہی لگنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور میں نے کافی زیادہ ہارویس لی تھی تو اس کے بعد آ جاتی ہے بندی بندی کے سیرز بھی آپ ڈائریکٹ ہی لگائیں گے ان سب میں آپ جو ہے وہ فریش بینز جو ہیں ان کی پنیری بنا سکتے ہیں باقی سب آپ ڈائریکٹ ہی سیرز لگائیں تو زیادہ بہتر ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کھیرے اور قدو وغیرہ کی پنیری بھی بناتے ہیں لیکن میں زیادہ پریفر کرتی ہوں ڈائریکٹ لگانے کو ہاں اگر آپ جلدی لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو کور کر کے پنیریاں ریڈی کر لیں پھر ان کو ٹرانسفر کر لیں یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا تربوز تربوز کو بھی میں نے لاسٹ یر یہ والے باکسز میرے پڑے تھے اس سائٹ پر تو اس کے اندر میں نے تربوز کے سیرز گروہ کیے لیکن انفرشنیٹلی میں گھر پہ نہیں تھی اور اکثر جو ہے وہ سمر میں میں جاتی ہوں تو بعد میں جو ہے ان کو پانی وغیرہ نہیں ملا پلانٹس ہو گئے تو فرس ٹائم میں نے گروہ کیا تھا اس دفعہ پھر انشاءاللہ ٹرائے کروں گی یہ آئیس برگ اوپر لکھا ہوئے لیکن بیچ میں ٹمارٹر کے سیرز ہیں یہاں پر آ جاتا ہے پمکن یعنی کہ پیٹھا قدو جس کو بولتے ہیں کافی بڑے سائز کا یہ ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی آپ کو بہت بڑا پورٹ شائیے ہے اور اس کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں میں نے ابھی تک یہ گروہ نہیں کیا پھر آ جاتا ہے ہمارا خربوزہ سویٹ میلن اس کے لئے بھی آپ کو بڑا پورٹ شائیے ہوگا اس کے ساتھ اور تربوز کے ساتھ سیم ہی ہوا تھا دونوں کی بیلیں کافی کافی بڑی ہو چکی تھی فلارٹس بھی کھل چکے تھے لیکن وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوک گئیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ٹینڈا ٹینڈا دیسی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو سکواش ہے وہ بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں اور ان کے بھی سیرز آپ ڈائریکٹ لگائیں گے اور شملہ مرش آ جاتی ہے شملہ مرش کی آپ نے پنیری بنانی ہوتی ہے شملہ مرش کے کچھ سیرز جو ہیں وہ میں لگا چکی ہوں رات کو میں پولیتین سے کور کر دیتی ہوں یہ والے یہ میں نے مکس کلر جو ہیں یہ والے میں نے سیرز جو ہیں گروہ کر دیے ہیں میں ان کی بھی بہت جلد آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اور یہ جو ہیں دوسرے وہ گرین شملہ ہیں تو ان کے سیرز پی آپ پہلے پنیری بنائیں گے پھر آپ ان کو بڑے پارس میں شفٹ کریں گے آٹھ سے دس انچ کے گملے میں ایزی لی گروہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہارٹ پیپر یعنی کے سبز مرش شملہ مرش، سبز مرش، ٹماٹر اور بینگن ان چاروں کی آپ جو ہیں وہ پنیری بنائیں گے یہ جو ہے یہی والی ہارٹ پیپر جو ہے یہ میں نے اگست میں اس کے سیرز گروہ کیے تھے پھر اس کے پلانٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہی بچا تھا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے تو اس کے اوپر کافی ساری سبز مرشیں لگی ہیں میں نے ہارویس بھی کی ہیں لیکن ابھی یہ اوپن میں پڑا ہے تو سردی کی وجہ سے یہ کرنیشن ہے اس کے علاوہ ٹماٹر کی کافی ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں یہ ریو گرینڈی ہے روما ہے اور چیری ٹماٹر ہوتے ہیں پیر شیپ میں ہوتے ہیں اور چیری میں بلیک ریڈ بہت سارے ٹماٹر کی ورائیٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ ابھی گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ریو گرینڈی میں موسیل ہی گروہ کرتی ہوں کافی اچھا سائز ہوتا ہے تو ان سب کو آپ ابھی سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں رات میں آپ کور کر دیجئے اور آپ پنیری جب ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو ٹرانسپر کر دیں اس کے علاوہ یہ کچھ ٹماٹر اور پیپرز کی ورائیٹیز ہیں بیٹر گارڈ یہ لاسٹ یر میں نے سارے سیڈز لگا دیئے تھے تو یہ جو کریلا ہے اس کو بھی آپ ابھی سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں اس کا سیڈ بھی آپ ڈائریکٹ لگائیں گے یہ جتنے بھی ویشٹیبلز لگائیں ہیں ان میں آپ نے ٹماٹر، سبز میرچ، شملا میرچ اور بینگن ان سب کی آپ نے پنیری بنانی ہے اس کے علاوہ فرش بینز جو ہوتے ہیں ان کی بھی آپ پنیری بنا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ کچھ سبزیاں میرے گارڈن میں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں یہ سبز میرچ ہے اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو اپنے سویٹ پی کے اوپر یہ دیکھیں نیو برڈز آ رہی ہیں اور بہت ہی میرونش سے کلر کا اس کے اوپر فلار کھیلنے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اس میں میں نے پانچ سے چھ پلانٹس لگائے تھے تو ایک کے اوپر یہ کلر دو کلرز ہیں وہ ویزیبل ہو چکے ہیں اور یہ والا جو ہے تھوڑا وائٹ اور ییلوش سا ہے ڈبل شیڈ میں ییلو این وائٹ اور جو بیک پہ ہے وہ میرون اور وائٹ ہے تو دیکھتے ہیں باقی کلرز کون سے نکلیں گے ابھی آج صبح ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے بالکل ہلکی سی ہوئی ہے اور ابھی دوب بھی نکل آئی ہے آج بارش بتائی ہوئی ہے تو رات میں میں بھی بارش ہو زیادہ تو یہاں پر جو ہے روز کے بھی یہ والا جو کلر ہے وائٹ اور ریڈ یہ بھی اب کھلنے کو بالکل ریڈی ہے اور پلانٹ جو ہیں وہ میرے اب سٹیبل ہو چکے ہیں تو اب جو ہے ان کی نیو گروز سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے نیو نیو شوٹس نکل رہی ہیں تو آپ نے بھی اگر روز پلانٹ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی روز کا سیزن ہے انگلیش روز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے نرسریز پر اور 150 to 200 تک پلانٹس ہے لیکن میں یہ 100 میں لے کے آئی تھی تو یہ دیکھئے ان کی اب گروز انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھیں یہ بلی نے کیا حالت کی ہے یہ ڈیلی آ کر یہ بھلا باکس میرا خالی پڑا ہے اس میں میں نے کھاد بنانے کے لیے کاؤڈنگ ڈالا ہوا ہے اور اوپر سے میں نے مٹی سے کور کیا تھا لیکن یہ ڈیلی آ کر یہاں سے کھوڈ دیتی ہے اور پورے گند کر دیتی ہے اور کچھ یہاں پر دیکھ لیجئے ایلویرا کے اوپر فلاور سٹروکس نکل چکی ہیں کافی ساری اور یہ ہے میرا روز پلانٹ دیسی والا اس کے اوپر دو سے تین دفعہ بھر بھر کے فلاورنگ ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد جب سارے فلاورز ختم ہو جاتے ہیں تو میں اس کی ڈیڈ ہیڈنگ کر دیتی ہوں یہاں پر پھر سے بہت ہیلتی ہیلتی اس کی نیو کلیاں نکل رہی ہیں اور جیسے ہی اس کے سارے فلاورز کھل کے سپینڈ ہو جائیں تو آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر ضرور دینا ہے میں نے اس کو دیا تھا انین پیل فرٹیلائزر میری تین سے چار دن پہلے کی ویڈیو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ہیلتی اس کی گروہت ہو رہی ہے اور ڈیڈ ہیڈنگ آپ ساتھ ساتھ لازمی کیا کریں لیکن کٹر سے کیا کریں اور میں ہمیشہ ہی کٹر اپنا لانا بھول چاہتی ہوں اور پھر مجھے ہاتھ سے ہی کرنا بڑتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کافی ساری اس پر برڈز آ رہی ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پر کر لیجئے گا تینکس و وچنگ اللہ حافظ